مسکار سواگتے آپ سبھی کا سیوئرس ایجوکیشن یوٹیوب چینل پر بات کر رہے ہیں کلاس ٹینٹ کی جس کے اندر ٹاپک اپن پڑھ رہے ہیں گولڈن ریز کا ٹینٹ چیپٹر ہے تریبیوٹ اس کا ایک پارٹ اپنے آلڈی پڑھ چکے ہیں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجی گا چینل پر بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجی گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجی گا تاکہ لیٹس ٹویڈیو اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکے ابھی تک اپنے پارٹ ون میں پہنچ ابھی تک پڑھا کہ کس پرکار سے جو ہے گاہوں سے آیا ہوا ایک بندہ جو ہے سہر میں اس کی سرویس لگ جاتی ہے ناؤگری لگ جاتی ہے دو سال تک گاہوں میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو آتا ہے اور ایک دن اس کو اپنے بھائیہ کا پتر ملتا ہے جس میں کہ اس کو گاہوں بلائی گیا ہے اور گاہوں بلانے کا کارنی یہ ہے کہ پیچھے جو دو بھائی گاہوں میں رہتے ہیں ان کی پتنیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا اور اب دوسرا جو بھائی ہے وہی بٹوارہ چاہتا ہے اور بٹوارے میں اس کا وہاں ہونا جروری ہے جیسے ہی یہ بٹوارے کا سبد سنتا ہے بٹوارہ نام کا سبد اس کی دیماغ مجھاتا ہے تو بب ایک تم سہودہ سی نیرہ سچا جاتی ہے اور اس کو وہ پرانے دن یاد آتے ہیں جب وہ بچپن میں پڑھا ہی کرتا تھا کس پرکار سے جو ہے وہ کولیز کے دنوں میں بھی گاؤں جایا کرتا تھا اور وہاں بھر کتنی سال جیون جیتا تھا اس کی باوی اس کے لئے فیس وغیرہ بناتی تھی بھائیاں بڑے پریم سے اس کو قلعہ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں داتی ہے اور وہ اس چیز کو گہرہ آگاہت اس سے پہنچتا ہے اور سام کو جب گھر جا گیا اپنے پتنی کے بارے میں پتنی کو اس بارے میں بتاتا ہے تو اس کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو ایسا پرتیت ہو رہا ہے جیسے کی وہ تو اس کا انتظار ہی کر رہی ہو یا اس کے لئے بلکل تیار کھڑی ہو اور پتنی نے تو الٹا سامنے سے پوچھ لیا کہ اپنے اس سے میں کیا آئے گا کتنا کیا آئے گا اور ہم گاؤں میں جمین کا کیا کریں گے جمین کو بیچ دینا اور سارے پیسے جو بھی ملے وہ میرے کو لاکے دے دینا تاکہ میں ان کو اچھے سے یوز کر لوں گی جس میں کی ایک تو اپن فریز لے لیں گے ایک تم سائیکل سے جاتے ہو آفیس تو تمہیں بھی سائیکل سے نہیں جانا پڑے گا تمہارے لئے پرانا ہے سیکنڈ اینڈ سکوٹر لے لیں گے اور باقی اور کچھ سامان پوری لسٹ پریپیر کر کے بیٹھی ہے اور باقی کا جو پیسہ بچے گا اس سے بینک میں ڈیپوزٹ کروا دیں گے اس طریقے سے جو ہے اب سیکنڈ اے جو ہے یہ ان کے ساتھ چلتے چلتے پوچھتا ہے بھی یہ جو تمہاری چیزیں ہیں یہ کتنے تک آ جائے گی اور وہ جو ہے آرام سے پوری لسٹ کہہ رہی ہے اور اس کے پرتی جو ہے بہت زیادہ اتسائیت وہ ہوتی ہے اب دیکھو اس سے آگے ہمیں شروع کرتے ہیں سٹرڈ اپٹرنون یعنی یہ جو ہے سٹرڈی کا اپٹرنون ہے سنیوار کی دھوپیر کا سمیں ہو گیا اور میں اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا سٹرڈے کی دھوپیر کا سمیں میں اپنے گاؤں کے لیے بس میں روانہ ہو گیا جس سے کی گاؤں میں روانہ ہو گیا the same bus was there inspiring the tile the old familiar feeling ابھی گرہ وہ پرانی وہی بس جو کی پریریت کر رہی تھی اسی برکار کی پرانی یادیں پرانی بھاونوں کو اس نے جاگرت کر دیا I rushed to occupy the seat just behind the driver اور میں تیجی سے بھاگا driver کے پیچھ والی seat پر بیٹھنے کے لیے my favorite seat جو کی میری سب سے favorite seat تھی in my hurry I burst my knee against the door اور اس اپنے جو اتاولے پن کے اندر میرا پیر جو ہے میرا گھٹنا جو ہے دروہ جیسے ٹکرا گیا it hurt me اس سے مجھے چوٹ لگی the brief case fell off میرے ہاتھ میں جو brief case تھا وہ نیچے گر گیا and the tight little packet containing the prasad of lord ling raj اب چھوٹا سا پیکٹ جس کے اندر lord یعنی بھگوان ling raj کا پرساد تھا meant for my dear brother جس کا کہ میرے بھائی کی گہری آس تھا تھی اس میں was skittered over the ground وہ جمین پر بکھر گیا i felt as if the entire bus was screeching aloud the question اور مجھے ایسا پرتیت ہوا جیسے کی پوری بس جو ہے مجھ سے پرسند پوچھ رہی ہو after how many years کتنے سالوں بعد you have not bothered in the least to return that tender love you had in your heart for your home بھی تم نے جو ہے اتنے سالوں تک تمہارے من میں جو ہر کے پرتی پریم تھا اس پریم کے پرتی تم نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا instead you have sold it to the butcher to help yourself become a city بابو اور اس کے بجائے تم نے اپنے جو ساری دیا بھاؤں جو تھا اس کو کسی قصہی کو بیچ دیا اور اپنے آپ کو پوری طرح سے ایک سہری بابو بنا کے رکھ دیا ہے curses be on you تم پہ سرم ہے تم پہ ابھی صاحب ہے یعنی تم ایک کلنگ کو اس طریقے سے یہ کہہ رہا ہے میرے مجھے ایسا پرتیت ہو رہا تھا کہ سارے بس کے لوگ جو ہے وہ ایسا بول رہے تھے لیکن واسطہ میں ایسا کوئی بولا نہیں لیکن اس کو جو ہے یہ بھاؤںہیں اپنے من میں جو ہے محسوس ہو رہی ہے i boarded the bus اب میں کہہ میں بس میں سوار ہو گیا collecting the brief case and the content of the soiled package اب اس کے اندر brief case اور جو بھی میٹھی کے اندر گیراوا package تھا اس کو پکڑتے وے اکٹا کرتے ویرنگ اسیم لیس اسمائل for the cleaner and conductor of the bus اور ایک بے سرمی کی مسکان اپنے چہرے پر لیے جو کی سپائی والے اور بس کے conductor کے طرف میں مسکر آیا it was five in the evening when i got down اور سام کے پانچ بج گے جب میں بس سے نیچے اترا i had written beforehand میں نے پہلی لکھ دیا تھا گربک میں آ رہا ہوں my elder brother was there to meet me at the bus stop اور اسی لیے میرا بڑا بھائی مجھ سے ملنے bus stop تک آ گیا تھا he appeared a little tired and worn out اب وہ تھکا ہوا اور تھوڑا aged person لگ رہا تھا give that briefcase to me انہوں نے کہا یہ briefcase مجھے دے دو that must be heavy یہ بھاری ہوگا he almost snatched it away from me لگ بھگو مجھے یہ چھین لیتا تھا i forgot even to touch his feet اب اگر میں ان کے چرن اسپرس کرنا بھی بھول گیا this had never happened earlier ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا یعنی ہر بار جب میں آتا تھا تو بھائیہ کے چرن اسپرس کرتا تھا لیکن اس بار وہ بھی نہیں کر پایا وہ بھول گیا he was walking in front of me وہ میرے آگے آگے چل رہے تھے ہم دونوں جو راستے سے روانہ ہوگئے گھر کی طرف آگے 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 چل رہے تھے میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا we were walking on ہم جو گھاؤں کی سڑک کے اوپر چل رہے تھے دس ٹی اور دس ہم وہی دھول بھری پرانے جیسی آئی وز یوز وز روس سٹیٹ آلونگ ٹو گو ٹیچر ٹیچر ٹیونگ 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 اکثر میں اس گلی کو پار کر جاتا تھا ٹیچر کو جب میں سام کے سم ٹیونگ بڑھنے کے لئے جاتا تھا اس سم اور اکثر جو ہے جب میں واپس لوٹتا تھا تو رات ہو جاتی تھی اندھیرہ ہو جاتا تھا جب میں اپنے پڑھائی پوری کر آتا تھا اور ہمیشہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ مجھے وہاں ملتا اور گھر تک میرا اس کوٹ کرتا یعنی ساتھ ساتھ آتے کہ میں جو ہے گھبرا نہ جاؤں یا اندھیرے سے میں ڈر نہ جاؤں اس لئے ہمیشہ بینا کسی وفل تا کہ وہ ہمیشہ مجھے ملتے اور ہم دونوں ساتھ ساتھ آتے وہ اپنے ساتھ لال ٹن لے کے آتے مائی بیگ آو سکول س اور میرے سکول کا بیگ میرے نوٹ سارے وہ لے لے تھے اور میں ایسا کرنے میں ان کا پیچھا کرتا انوسران کرتا ان کے پیچھے پیچھے چلتا اگر میں پیچھے رہ جاتا تو وہ مجھ سے پوچھتے why you are perhaps tired کیوں کیا ہو گیا کیا تم تھکے ہو سائد تم تھکے ہو come hold my hand آؤ میرا ہاتھ پکڑو and walk with me میرے ساتھ ساتھ چلو he sometimes used to carry me on his shoulders کبھی گبار تو مجھے اپنے کندوں پہ پیٹھا دیتے تے while going to fields for a stroll جب ہم fields میں چلتے تھے یعنی کئی بار جو ہے بھئی مجھے اپنے کندوں پہ بیٹا کر بھی گھر لائے یا ہمیسہ میرے ساتھ آتے تھے یہ ساری چیزیں اس کو پرانے سمیں کی یاد آ رہی ہے the bus stop was some distance from the village a bus stop جو گاؤں بھاسک اب وہ رکے اور انہوں نے وہ پرسند پوچھا جو کہ وہ ہمیسہ پوچھا کرتے تھے میں کچھ بھی نہیں بھول پایا اب میرے اندر ساری پاسٹ کی یاد امٹ رہی تھی وچپن کے دن اور آج کے دن time has coagulated for می اب سمیں جو ہے میرے لئے بلکل یہ بدل میں بھی بدل گیا تھا but my elder brother لیکن میرے بڑے بھئی time could not bring upon him any chance سمیں ان میں کسی پرکار کا کوئی بدلاؤ نہیں لا پایا as in those days he was still walking in front of me carrying my bag in those days یعنی ان دنوں وہ ابھی بھی جو ہے میرے آگے میرا small میں اپنے آپ بہت زیادہ تچ چھوٹا سمجھ رہا تھا hesitatingly i said brother give me that brief case یہ brief case مجھے دے دو let me carry it for a while اس کو کچھ دیر مجھے لینے دیجئے don't you worry he said انہوں کا چنتہ مت کرو it's heavy and you are tired بھئی یہ بھاری ہے اور تم تھکے ہوئے ہو میں لے لوں گا تم اس کی چنتہ مت کرو let's quicken our steps چلو اپنے قدموں کو تیز کرتے ہیں you must be feeling hungry تم بھوک لگی ہوگی تو چلو تیز چلتے ہیں جلدی چلتے ہیں it is time for the evening meal سام کے کھانے کا سمیں ہو گیا ہے i followed him in silence اور میں چپ چاپ ان کا پیچھا کرتا رہا یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا we reached home ہم گھر پہنچ گئے it was already dark اندھیرہ پہلے سے ہی ہو رکھا تھا the time for the lighting of weeks before the sacred تلسی plant اور تلسی plant کے سامنے لالٹن یعنی light رکھی ہوئی تھی unlike those days none of my nephews rushed towards me hauling اور ان دونوں کی طرح کوئی بھی میرا بھتیجہ بھتیجی جو دھوڑ کر میری طرف نہیں آئے یہ کہتے بھی ہی چاچا جی آگے می سیسٹر ان لاؤ دی نور رن پھوم دا کیچن میری بھابی جی بھی رسوی گھر سے مجھ ریسی گھر نے نہیں آئی میں بلکل سانت تھا چپ تھا صرف میری ماں آئی اور میرے پاس کھڑی ہو گئی دا سیکنڈ برادر اور دوسرا بھائی اور اس کی پتنی جو ہے اب دیکھے پورے گھر کے اندر ایک دم سے جو ہے انیوز کچھ عجیب سا ماحول تھا پورے گھر کی جو عوات برن تھا وہ عجیب سا برن تھا نہ جوست تھا نہ اتصا تھا نہ پورن جیسے پریم تھا نہ بھاونہ تھی ریدر دا سٹل نیس آف دا گریو یارڈ جیسے کی گریو یارڈ میں کبرستان میں جو سانتی ہوتی ہے اسی طرح کی سانتی وہ نظر آ رہی تھی جیسے کی یہ گھر جو ہے وہ ابھی دھوست ہونے والا تھا اس کا انتم سمیں آ گیا تھا اس طرح کی بھاونہ وہاں یا اس طرح کے سانتی ماحول جو وہاں نظر آ رہا تھا اب میں نے سب کے ساتھ ایک دم سے سامانی ہونے کا پریاس کیا نورمل رہنے کا پریاس کیا لیکن وہاں جو ہے پوری طرح سے اس طرح سے ایک نراسہ کا بھاؤ جو ہے پرتید ہو رہا تھا مائی سیکنڈ برادر اینڈ ہز کروانے بجائے سوڈ نو ایموشن کسی پرکار کا کوئی بھاؤ ان کے چہرے پر نہیں تھا کوئی فیلنگ نہیں تھی ان کو تو صرف اپنا پارٹیسن چاہیے تھا بٹوارہ چاہیے تھا اس کے علاوہ ان کو کسی چیز کی کوئی چنتہ نہیں تھی میں اس رات سو نہیں پایا مجھے and the following morning passed quite uneventfully اور دوسری دن اگلی morning جو ہے وہ بھی بلکل uneventfully بینا کسی روپ ریکھا کے روٹین کے نکل گئی it was midday اب جو ہے بلکل midday یعنی دوپیر کا سمیں ہو گیا seven or eight people had gathered in our courtyard ساتھ یا آٹھ لوگ ہمارے کوٹیارڈ میں بھرامد میں اکٹا ہوئے to supervise the division اس division کو بٹوارے کو دیکھ نے کے لیے supervision کرنے کے لیے we three brothers were present ہم تین وں بھائی وہاں present تھی mother was not to be seen anywhere in the vicinity اور ماں جو ہے وہاں کہیں بھی نظر نہیں آرہی تھی we were کر رہے تھے as if ready to slice out the flesh of domestic body جیسے کہ ہم جو ہے کسی گھرے لوجانور کے ماس کا سلائس جو ہے وہ کاٹنے کے لیے اس کے لیے تیار رہے جو کی ہمارے پیرنٹس نے اپنی سادھی کے دن کے بعد پالن پوسن کر کے اس کو بڑھا کیا ہو یعنی ایسا پرتی ہو رہا تھا جیسے ہم جو انہوں نے بویا اس کو اب ہی اکھاڑ نے کی اوپر تھے یعنی اس کا ٹکڑا جو ہے ماس کا ایک ٹکڑا کھانے کی آتور تھے and they would run away in three different directions clutching a piece each articles were heaped in the family courtyard اب جو بھی گھر کے اندر جتنے بھی articles رکھے ہوئے تھے جو سامان تھا وہ سارا سارا اللہ کے براندے میں رکھ دیا ڈھیر کے روپ میں there were to be divided into these were to there were to be divided into three parts جن کو کتین بھاگوں میں بانٹ ساری چیزیں مہا لائکے رکھ دی starting from a ladles made out of coconut cell اب یہ کہ رہا یہ یہ تک کی جو ladle تھا وہ جو coconut cell سے بنا ہوا تھا یعنی چاول بنانے کا and the bamboo to the little box اور بانس کا بنا وہ چھوٹا سا box where father used to keep his battles جہاں کی پیتا جی اپنے پان رکھتے تھے ساری چیزیں the axe and the old radio set two had been produced وگرہ کلاڑی اور پرانا radio set جو تھا radio جو تھا وہ بھی وہاں رکھ دیا a long list of all the items was made سبھی items کی ایک لمبی list بنائی گئی nothing was spared کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا neither the ڈھنکی ڈھنکی کی wooden rice crusher یعنی rice کو چاول کو crush کرنے کی جو آتی ہے وہ nor the little finger of the family idols اور نہ ہی figure of the family idols کسی اور تصویر تک وہ ساری لاکے وہاں رکھ دی تھی I saw my elder brother رائز اب میں نے دیکھا کہ میرے بڑے بھائی جو ہے وہ اٹھے کچھ سن وہ اس ڈھیر کے پاس رکھے اور اپنے کلائی پہ بندی ہوئی گھڑی کا جو پٹہ ہے جو سٹریف ہے اس کو کھولا اور اس کو بھی اپنے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا د ادھر دوسری چیزوں کا سامان بڑھا تھا اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ کی گھڑی بھی کھول کے اس میں رکھ دی پرہیپس اٹیر ٹکل ڈاؤن ہز چیک اور ساید ان کے آنکھ سے آنسوں ٹپک پڑھا اور بہت بھاری من سے بھاری آہ کے ساتھ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے میں اکثر سنا کرتا تھا جب وہ کہتے تھے یہ گھڑی ان کو ان کے پتا جنہیں دلائی ہے جب وہ گیارویں کلاس میں پڑھتا تھا لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے جب میں ایم 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 میں تھا اور مجھے انٹریوی کو جانے کیلئے پیسوں کی ضرورت تھی اس سمہ بھائی نے اسی گھڑی کو مور گیز یعنی گیر بھی رکھ دیا تھا اور مجھے پیسے بھیجے تھے he had sent me an amount of 150 روپیز اور انہوں نے مجھے 150 روپے کا amount بھیجا تھا i remember clearly مجھے آج بھی سپسٹ یاد ہے no one knows whether the wrist watch would come back to him or not اب اس میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ wrist watch واپس انہو ملے گی یا نہیں his action seemed symbolic on his snapping all his attachment with the past اور اس کے action یہ سنکیت تھے ان کے جو ہاو باو ہے یہ درس آتا ہے کہ ان کا کتنا attachment ہے کتنا لگا ہے ان past کی memories کا یعنی جو بیٹ گیا اس میں جو یاد آست ہے وہ جڑیں اپنی جمع ہوئے ہیں ان کے حردے میں اور اسی کارن سے وہ نہیں رکھ پائے وہ اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں آئی وہ سائلنٹ میں بلکل چھپ تھا می ایلڈر سسٹر ان لاؤ مہ جو ایلڈر سسٹر ان لاؤ یعنی بڑی بھاوی جو ہے وہ پیچھے جو ہے بھاک یار میں تھی می سیکنڈ برادر و آفن ویسپر رنگ تنگ ان ٹو ہیز وائپ ایر اور می را جو دوسرا بھائی ہے وہ اکثر اپنی پتنی کے کان میں کچھ پس پس آ رہا تھا اور وہ وہ بیٹھے بات کر رہے تھے اور میں ایسا لگ رہا تھا میں اس قسائی کے چاکو کی طرح اپنے آپ کو محسوس کر رہ تھا جس کو کی پتھر کے اوپر تیز کیا جا رہا تھا اس کی دھار دی جا رہی تھی بڑے بھائی بلکل سانت اور اگ دم سے استر بیٹھے ہوئے تھے like a perfect gentleman he was looking at the proceedings dispassionately exactly as he had done on the day of the sacred سردی بتا بڑے ہوں گے اسی آسا کے ساتھ آج کے اس سیسن کو یہ بھی رام دیتے ہیں کل کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ تب تک لئے تھینک یو جائے ہن جائے بھار